ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئیے ورہت سپیشل تھال اگر آپ بہت کم سمیہ میں اپنے فیملی کو بہت ساری چیزیں بنا کر کھلانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ میری ولوگ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہنے والی ہے تو اسے پورا ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ کے لئے بنانے والی ہوں لوکی کی کھیر لوکی کا حلوہ اسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے میں لوکی کو گس لوں گی اس طرح سے اور اسے میں پریشر کو کر لوں گی اسے فیک سیٹی آنے تک زیادہ نہیں کلانا ہے اسے کیونکہ میں اسے دیسی گری میں فرائی بھی ابھی کرنے والی ہوں جب تک اس میں سیٹی آ رہی ہے تب تک میں آلو چھیل لیتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی آلو کی سبجی بھی بنانی ہے جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے آلو کوکر میں ایک سیٹی آ گئی تھی تو میں کوکر اوپن کر کے دیکھ لیتی ہوں میری لوکی جو گل گئی ہے اب میں اسے سائیڈ رکھ لیتی ہوں گیس پر میں چڑھا لیتی ہوں کڑھائی جس میں میں ڈال دی ہوں دیسی گی اس میں میں فرائی کروں گی ڈرائی فروٹس جو میں نے ہلوے کے لیے کاٹ رکھے تھے میں نے کاتے ہیں تھوڑا کاجو اور تھوڑے بادام میں سب کو فرائی کر لیتی ہوں اور اس میں کشمش بھی ایڈ کر دیتی ہوں میری ڈرائی فروٹس فرائی ہو چکے ہیں اب میں گیس آف کر کے اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد اس میں میں فرائی کرنے والی ہوں تھوڑا سا ماوہ ماوہ ڈالنا پوری طرح سے آپشنل ہے اس ہلوے میں میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا کیونکہ میں آئے دن کچھ نہ کچھ بنایا کرتی ہوں تو اس لیے میں اسے یوز کر لیتی ہوں بس مشکل سے پچاس گرام ماوائی میں ڈال رہی ہوں اس میں آپ دودھ کو کھولا کے گاڑھا کر کے میں بھی یہ ہلوہ بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا بنتا ہے اور یہ میرا کوہ بھی جو ہے فرائی ہو چکا ہے اب میں نے ایک چمچ اور لیسی گھی لے لیا ہے اس میں اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے لوکی جو میری اپلی ہوئی تھی میں اسے ہلکا سا اس لیے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ابلنے کے بعد یہ تھوڑا پانی چھوڑتی ہے اور بس میں اس پانی کو ہی سکھا رہی اس سے بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے تو میں اسے ایک طرف سائٹ میں رکھ دیتی ہوں اور میں نے چڑھا لیے ایک طرف اور ایک کڑائی جس میں میں آلو کی سبجی بنانے والی ہوں برت والے آلو کی سبجی کڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے مونفلی کا تیل اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی توڑا سا زیرہ آدھا چمچ قریب اور ساتھ میں میں ہلوے کو بھی چلا رہی ہوں بیچ بیچ میں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹاماٹر ٹاماٹر ڈالنے کے بعد ہی اس میں میں ایڈ کروں گی ہری مرچ ہری مرچ میں میں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس لئے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ ایزٹیز بنا رہتا ہے اگر آپ اسے آل میں ڈال دیں گے تو یہ جل جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈال دیں اسے ٹماٹر جلدی کر جائیں گے اور اب میرا لوکی بھی جو ہے آلماست بھون چکا ہے اب میں کڑھائی کو ایک بار اور ادھر شیفٹ کروں گی اور جب تک میرا ٹماٹر گل رہا ہے میں نے اسے دودھر ایک سائے ڈرگ دیا ہے اب اس میں میں ڈال دیا ہے ایک کپ دودھ اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ماہ جو میں نے الکا سا فرائی کر لیا تھا اور یہ دیکھیں بہت گاڑا ہو چکا ہے اور اس میں میں نے لوکی بھی ڈال دیا ہے اسے بننے میں بہت ہی کم سمیں لگتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہلوہ بہت ہی ٹائم ٹیکنگ ہے کیونکہ میں نے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ کیا ہے بہت ایسا نہیں ہے میں نے دو دو تین تین منٹ ہی ساری چیزوں کو فرائی کیا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں شگر اور الگ الگ اسٹیج پر فرائی کرنے کا ریزن یہ تھا کہ اس سے اس کا ٹیسٹ تو اچھا ہاتا ہے اس کا ٹیکشر بھی بہت اچھا ہاتا ہے اور آپ چاہیں تو ایسا نہ بھی کریں آپ دودھ کو بوائل کر کے لوکی کو بوائل کر کے اسے ایک ساتھ کولا سکتے ہیں دیر تک ایسے بھی ہلوہ بہت اچھا لگتا ہے اور اب میں نے اسے ہلوے کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیا ہے اس لیے تھوڑا سو اور تھنک ہو جائے گا اور میرے ٹاماٹر جو ہیں اور موس گل چکے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی پسی کالی مرچ کیونکہ برت والا جو بھی سبجی بنتی نمک کے چیز میں کالی مرچ ہوتا ہے وہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اور میرا ہلوہ بھی ہے ریڈی ہے میں نے اس میں ڈائی فروٹس ایڈ کر دی ہے اور میں اسے گیس آف کر کے فلیم آف کر کے ایک سائی ڈرگ دیتی ہوں ابھی میں اسے بول میں ٹرانسفر کروں گی لیکن اس کے پہلے میں سبجی بنا لیتی ہوں اپنی کیونکہ ٹاماٹر میرے گل چکے تھے اور اس میں میں نے دیکھی ہے آلو جو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اسے بھی دھیمی دھیمی آج پر فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے سبجی کو فرائی اور تب تک میں اپنے ہلوے کو ٹرانسفر کر لیتی ہوں ایک بول میں جب تک میرا آلو جو ہے فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں میرا ہلوہ بن کر ریڈی اور اس کا ٹیکشٹر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور میں سبجی بھی آلموسٹ ریڈی ہے میں اسے دھنیا کی پتی سے گانش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں اسے ایک کیس رول میں ٹرانسفر کر لوں گی جسے یہ جب تک انہوں کھائیں یہ گرم ہے کیونکہ سبجی جو ہے وہ گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے اور اسے آپ ہمیشہ دھیمی آج پر یہ فرائی کریے بہت زیادہ ہائی فلیم کر کے فرائی مت کریے ورنہ اس کا ٹیس اتنا اچھا نہیں آئے گا اور اب یہ رائتہ بنا رہی ہوں کھیرے کا اور اس کے لئے میں نے کھیرہ گز لیا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی نہیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ڈالنے والی ہوں روک سالٹ یا سینہ نمک اور اس کے بعد میں ڈالوں کی کسی ہوئی کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ کا پورڈر اور یہ دیکھیں ہمارا جو رائتہ ہے وہ منٹوں میں بن کر ریڈی ہے اس کے بعد میں تیاری کرنے والی ہوں سنگھاڑے کے آٹے کی پوری کی جس کے لئے میں نے لے لیا سنگھاڑے کا آٹا اور اُبلے ہوئے چار بڑے آلو اور اسے اچھے سے اس طرح سے میش کریں گے آلو کو اس میں اپنے آپ یہ جو ہے بائنڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ کو پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بائنڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میرا آٹا جو ہے گھٹ کے ریڈی ہے اور اب میں اسے ہاتھ کی زائتہ سے بناوں گی کیونکہ میری ساس جو ہے ایسی بناتی تھی بیلن سے بیلنے پر یہ فٹ جاتا ہے اور ایسی یہ بہت اچھے سے بنتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک ایک پوری بہت اچھے سے پھولی بھی بنے گی یہ دیکھیں میں نے جو پوری کو ہاتھ سے بنا کے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں میری پوری کتنے اچھے سے پھولی بن کے تیار ہوتی ہے بس ایک ڈراؤ بیک میرے ساتھ یہ رہتا ہے کہ جب بھی میں ہاتھ سے بناتی ہوں تو کبھی مجھ سے گول نہیں بنتی ہے میری نوراتری تھالی سپیشل جو بن کر ریڈی ہے لوکی کی کھیر آلو کی سبجی اور کھیرے کا رائتہ اور سنگھاڑے کی آٹی کی پوری اگر آپ کو میرا آج کا یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا کمنٹ کریے گا اور جانے سے پہلے سے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تھانکس فور وچنگ